موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم داست شوال 1441 حجری با مطابق دو جون دو ہزار بیس بروز منگل سعودی خبرنامے کے ساتھ کرفیو کے دران اندرون ملک سفر کے لیے جازر نامہ لازمی سعودی ارمی دارہ امن اما کے ترجمان نے کہا کہ کرفیو کے اقاد کے دران ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کرفیو پاس کا حصول لازمی ہے ترجمان نے نیچی ٹی وی چینل الخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرفیو کا مقصد لوگوں کو جانوں کو محفوظ بنانا ہے اور وہ بائی مغل سے ان کی حفاظت ہے انہوں نے مزید کہا کہ کرفیو میں عید الفطر کے بعد نرمی کی گئی ہے جس کا درانیہ صبح 6 سے 8 آٹھ بچے تاک ہے اس کے علاوہ کرفیو پاس کے حصول کے حوالے سے ترجمان کا کہنا تھا کہ وضاعت داخلہ کی جانب سے کرفیو پاس کے حصول کے لیے ویب سائٹ مخصوص کی جا چکی ہے جس پر کوئی بھی جسے پاس حاصل کرنا ہوگا وہ درخواست دے سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے کرفیو اقاد میں سفر کرنے کی صورت میں پاس کا حصول لازمی امر ہے اس کے لیے ویب سائٹ پر سفر کے بارے میں وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے جسے دیکھ کر الہکار پاس جاری کرتے ہیں یاد رہے سعودی عرمی عید الفطر کے پانچوے دن سے کرفیو اور لاکڈان میں نرمی کی گئی ہے تاہم اس دران مقررہ ایس او پیز پر عمل درامت لازمی ہے جن کے تحت لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ گروں سے باہر نکلنے پر خاص کر جہاں مجمع ہو وہاں ماسک کا استعمال ضروری ہے ماسک نہ لگانے والوں پر ایک ہزار ریال جرمان آئیت کیا جائے گا مسجد نبوی میں خودکار منیٹرنگ سسٹم سعودی عرمی کرونا کے بچاؤں کے لیے کرفیو اور لاکڈان محدود کر کے اختیارتی تطبیر کے ساتھ عرمین کے لاوہ دیگر مساجد میں با جماعت نمازوں کی اجازت دے دی جانے کے بعد مسجد نبوی میں انتظامیہ کی جانب سے کیے جانے والے خصوصی انتظامات پر عمل جاری ہے مسجد نبوی میں ان نمازیوں کی دیکھئی کے لیے آنے والوں کی سکریننگ جہاں خودکار منیٹرنگ سسٹم کے ذریعے کی جاری ہے وہیں حلال احمر کے اہلکار بھی انفرادی طور پر آنے والوں کو جسمانی درجہ حرارت نوٹ کر رہے ہیں سعودی خبر رسا جنسی ایس پی اے کے مطابق حلال احمر کی جانب سے رضا کرانا طور پر اختیاری تطبیر پر عمل کروانے کے لیے مسجد نبوی کے لیے مسجد اکوبہ اور مسجد شہدہ میں اہلکاروں کو متوین کیا گیا ہے ان مساجد میں آنے والے نمازیوں کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کر کے ان نماز باجمات میں شکر کی جازے دی جاتی ہے اس زامن میں خواتین اے رضاقار اہلکاروں کو بھی تینات کیا گیا ہے جو نماز کی ادائکی کے لیے آنے والے خواتین کے جسمانی درجہ حرارت کو نوٹ کرتی ہیں مسجد نبوی میں خواتین کے حصے میں خودکار سنٹرائزنگ کی اونٹ بھی نصب کیا گیا ہے جس کی تیاری میں جدید ترین ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے یاد رہے سعودی وزاعت صحت کی جانت سے مساجد میں بعض جامعات نماز کی دیکھئی کے لیے ایس اوپیز کی جاری کیا گیا ہے جن کے تحت ہر نمازی اپنے جائے نماز ساتھ لانے کا بفند ہے جبکہ مسجد آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ماسکہ استعمال کریں اگر ماسک نہیں ہے ان کے پاس تو عربی رمال استعمال کر سکتے ہیں جس کے ذریعے بھی مو اور ناکہی سا لپیٹا جا سکتا ہے متحدہ عرب امارات نے کہا کہ تمام غیر ملکیوں کے اقاموں میں دسمبر تک تسیح کرتی گئی ہے خواہ وہ ملک میں موجود ہو یا برونے ملک میں ہو مقامی خبار الامارات علیہ عام کے مطابق محکمہ اقامہ نے کہا کہ یکم مارچ کے بعد جن غیر ملکیوں کے اقامے ختم ہوئے ہیں ان کے اقاموں میں دسمبر کے آخر تک تسیح دصور کی جائے گی محکمہ نے کہا کہ وہ غیر ملکی جو برونے ملک میں ہیں ان کے لیے اقامے نافذ الامل ہیں وہ یکم جون سے چلائی جانے والی پروازوں کے ذریعے واپس آ سکتے ہیں غیر ملکی جن کے اقامے ختم ہو چکے ہیں وہ سب محکمہ اقامہ کی ویب سائٹ پر اپنا اندراج کروائیں تاکہ انہیں ملک میں داخل ہونے کے لیے وقتی ویزا جاری کیا جائے ٹیکسی سروس کے لیے اختیاطی تطبیر کیا ہے سعودی وزاتے صحت نے کہا کہ کرونا وائرس سے بچاؤں کے لیے ٹیکسی سروس کے لیے نئے ایس او پیز جاری کیے گیا ہیں آجل ویب سائٹ کے مطابق وزاتے صحت نے واضح کیا کہ ٹیکسی پر سوار ہوتے وقت سینٹائزرز اور زافی افاظتی ماسک ساتھ رکھا جائے سواری پچھلی نشست پر بیٹھے اور ٹیکسی کے کسی بھی حصے کو چھونے سے پریز کرے جبکہ ٹیکسی کا کرایا آن لائن دا کیا جائے وزاتے صحت کے مطابق اگر سواری کو ٹیکسی میں بیٹھتے وقت کھانے پینے کی ضروریات ہو تو وہ ایسی صورت میں کچھرا تھیلی میں رکھے اور اترتے وقت اسے اپنے ہمراہ لے جائے وزاتے صحت نے تاقید کیا کہ ٹیکسی میں بیٹھتے دروازے کے ہینڈرل کو سینٹائزر کرنا نہ بولیں بہتر ہوگا کہ ایک وقت میں ایک ہی سواری ٹیکسی استعمال کریں ایک سے زیادہ فرار ٹیکسی میں نہ بیٹھیں اور مزید ڈیلی نیوز اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین السلام علیکم و رحمت اللہ